اسلام علیکم فرنس امیدہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو سولر پینل پر پڑھنے والے سائے کے بارے میں ہے اور اس کا جو بہترین حل اس وقت مارکیٹ میں آ چکا ہوگا ہے اس کے بارے میں ہے تو اکثر لوگوں کے گھروں میں ان کے سولر پینل کے اوپر جو سائہ پڑھتا ہے وہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے اور وہ سائہ جو ہے وہ دور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے وہ کسی درخت کا ہو سکتا ہے کسی بلڈنگ کا ہو سکتا ہے درخت کا ہو تو بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح درخت کو کاٹ کے تو وہ اس پرابلم سے نکل آتا ہے لیکن اگر جو سائہ ہے وہ کسی بلڈنگ کا ہے فار اگزمپل آپ کے ہم سائے ہیں ان کی جو ہے وہ بلڈنگ تھوڑی سی ہائٹ پہ ہے تو اس کا سائہ آپ کے سولر پینل پر پڑھتا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ بمشکل سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس کا حل صرف یہ یہ ہے یا تو آپ بھی اپنی بلڈنگ کی ہائٹ جو ہے وہ زیادہ رکھیں اور وہاں پہ اپنے سولر پینل شفٹ کریں ادر وائز پھر جو اسی طرح گزارہ کریں اب سولر پینل پہ جب سائہ پڑھتا ہے تو اگر آپ کی جو سولر پینل ہیں وہ سیریز میں لگے ہوئے ہیں تو ایک سولر پینل پہ اگر سائہ پڑھتا ہے فار اگزمپل اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں کہ اس سولر پینل پہ سائہ پڑھا ہے اور اس نے ہاف کے قریب سوٹل پینل کو کور کیا ہوا ہے تو جو پرڈکشن یہ سولر پینل دے گا فار اگزمپل جی یہ دو سو وارٹ پرڈیوز کر رہا ہے اور سائہ پڑھنے پہ اس کی جو ہے وہ پرڈکشن جو ہے وہ سو وارٹ رہ گئے تو اس سیریز میں لگے ہوئے سارے سولر پینل جو ہیں وہ سفٹی پرسنٹ پرڈکشن ہی دیں گے ٹھیک ہے جی اور اگر وہ دس پرسنٹ سائہ پڑھا تو دس پرسنٹ مطلب کہ اسی حساب سے باقی سولر پینل بھی اتنی ہی پروڈکشن دیں گے اب اس کا حل جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکا ہوا ہے لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے آنے سے اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے تو اس کے آنے سے بہت سے جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں ان کا حل آ چکا اور اس کا حل جو ہے وہ لانجی سولر پینل بنانے والی کمپنی جو ہے وہ لے گیا یہ میں آپ کو ان کی ویب سائٹ بھی وزرڈ کرواؤں گا بھی اور اس کے اوپر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے سولر پینل کے اوپر پڑھنے والے شیڈو جو ہے اسے کس طرح کور کیا ہے اور الٹی میٹلی یہ ہی ہے کہ اگر آپ شیڈو کا کوئی اور سلوشن نہیں کر سکتے تو پھر اپنے سولر پینل جو ہے وہ تبدیل کر لیں اور لانجی نے ریسنٹلی ہی ایک نیا اپنا موڈل لانج کیا ہے وہ میں آپ کو ویب سائٹ پہ جا کے وزرڈ کرواتا ہوں اس کا اور جو انہوں نے نیا موڈل لانج کیا ہے وہ ہیمو ایکس ٹین کے نام سے ہے جو کہ سپیشلی شیڈ کے حوالے سے اسے ڈیزائن کیا گیا کہ اس کے پر اگر شیڈ پڑھتا ہے تو وہ اس کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم آپ کی پروڈکشن پر پڑھے تو ہیمو ٹین جو ہے وہ اس موڈل کا نام ہے اور یہ اس وقت مارکیٹ میں مجود ہے اور مارکیٹ میں مجود باقی سولر پینل کے موڈل سے سب سے مہنگا جو موڈل ہے وہ یہی موڈل ہے ابھی آج کے دن اگر میں لاہور کی مارکیٹ کی بات کروں تو یہ جو موڈل ہے ایکس ٹین موڈل یہ تقریبا تقریبا 45 روپے سے لے کے 50 روپے پر وارڈ کے حساب سے یہ سولر پینل مل رہا ہے اور ہوٹس ہو کہ آنے والے ایک ماہ دو ماہ تک اس کی پرائز جو ہے وہ کم ہو جائے لیکن فیلحال جو مارکیٹ میں پرائز ہے وہ تقریبا 45 روپے سے لے کے 50 روپے پر وارڈ کے حساب سے یہ موڈل مل رہا ہے تو ایلٹیمیٹلی شیڈو کا اگر کوئی اور سلوشن نہیں ہے تو آپ جو ہے سولر پینل اپنے چینج کریں اور پرماننٹ اس شیڈو کی وجہ سے آنے والے پرابلم سے چاند چھڑوائیں تو وزرڈ کرتے ہیں ان کی سائٹ یہ ان کی ویب سائٹ ہے جناب ٹھیک ہے اس میں انہوں نے انٹرڈکشن لکھا ہوا ہیمو ایکس ٹینی موڈل کا نام ہے اب نیچے چلتے ہیں اور جو چیز سپیشلی شیڈو کے حوالے سے یہ اس کے بارے میں اور کوالٹیز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا ہے اس میں جو اس موڈل میں جو موجودہ خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں الٹرا ہائی پاور ہے یعنی کہ اگر ایک پینل پہلے چھے سو تیس وات جو ہے وہ انرجی پرڈیوز کر رہا تھا تو اب اسی ایریے کے اندر رہتے ہوئے یہ موڈل اگر آپ لگواتے ہیں تو چھے سو وات پرڈیوز کرے گا ایک پینل اور اس کے علاوہ ڈی گریڈیشن جو ہے سولر پینل کی ڈی گریڈیشن سے مراد ہے کہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پروڈکشن میں کمی ہوتی جاتی تو اس کے بارے میں جو ایکسٹین موڈل ہے لونجی کا اس میں یہ ہے کہ پہلے سال میں یہ تقریباً ایک پرسنٹ تک اپنی دی گریڈ ہوگا پر اگزمپل جناب ایک سولر پینل سو وات کا ہے میں اگزمپل کے طور پر اگزمپل دینے لگا ہوں سمجھانے کے لئے کہ اگر ایک سولر پینل ایک سو وات کا ہے اس موڈل کا ایک سال بعد جو ہے وہ نائنٹی نائن وات پرڈیوز کرے گا صرف ایک وات جو ہے اس کا کم ہوگا اور آنے والے دو سال سے لے کے تیس سال کے عرصے تک وہ مزید پوائنٹ تھری فائی only پوائنٹ تھری فائی پرسنٹ جو ہے وہ ڈی کریٹ ہوگا یعنی کہ جناب جب آپ سولر پینل نیا لگاتے ہیں اور اس کی پروڈکشن اس وقت سو وات ہے تو تیس سال کمپلیٹ ہونے تک تقریباً وہ ایک سے لے کے ڈیڑھ وات صرف اپنی پروڈکشن کم کرے گا اور اس کے علاوہ ہائی ٹیمپریچر آپٹیمائزیشن ہے ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے سولر پینل کا ویسے ویسے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے تو اس موڈل میں اس چیز کو بھی بہتر کیا گیا ہے کہ زیادہ ٹیمپریچر ہو تو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ کم نہ ہو تقریباً معمولی سی صرف پروڈکشن کم ہو تو ایک یہ بہت بہترین فیچر اس میں ہے موجود اب اصل جو چیز ہے وہ شیڈ آپٹیمائزیشن یہ جو ہے میں اسے آپ کو زوم ان کر کے دکھاتا ہوں اس شیڈ آپٹیمائزیشن کو جی تو یہ شیڈ آپٹیمائزیشن ہے یعنی کہ اگر سولر پینل پہ سایا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے فار اگزمپل اگر پرانے موڈل کے سولر پینل ہے ان پر شیڈو پڑتا ہے اور وہ صرف اور صرف پینسٹ پرسنٹ بجلی پروڈیوز کرتے ہیں پینسٹ پرسنٹ اپنی کپیسٹی کے مطابق پروڈکشن دیتے ہیں تو یہ ہیمو ایکس ٹین موڈل جو ہے اس کے مقابلے میں نائنٹی ٹو پرسنٹ پروڈکشن اپنی دے گا جی جناب تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز پہ کابو پایا کہ جہاں پہ ایک سولر پینل پہ اگر شیڈ پڑتا ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ پینسٹ پرسنٹ کم ہو جاتی ہے فار اگزمپل اگزمپل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک پرانے موڈل کا سولر پینل ہے اس کے پر شیڈ پڑ گیا سو بارٹ کا وہ سولر پینل ہے شیڈ پڑھنے پہ اگر وہ پینسٹ وارٹ پرڈیوز کر رہا ہے اب اس کی جگہ ہیمو ٹین جو ہے ایکس ٹین موڈل اگر لگا ہوا ہے تو وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ جو ہے نائنٹی ٹو وارٹ وہ پرڈیوز کرے گا تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی ایک جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہے اس کا لانجی کا ہیمو ٹین موڈل جو ہے لیکن خیر اس کے بھی ریسنٹلی لانچ ہوئے اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ بہت ہی زبردست لگا ہے موڈل اور میرے ایک تو دوستوں نے رابطہ کیا ہے کہ یار یہ اب شیڈ والا پرابلم سال ہو گیا تو ہم جو ہے وہ اپنے سولر پینل چینج کر لیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ انرجی لاؤس ہو رہی ہے پروڈکشن کم ہو رہی ہے اس لاؤس کو پرداش کریں سالہ سال تو ہم ان پرانے موڈلز کو پرانے موڈل کے جو سولر پینل ہیں انہیں سیل کر دیتے ہیں اور جو نیا موڈل ہے لانجی کا ایکسٹین موڈل اسے ہم استعمال کر لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی پرمننٹ سلوشن اگر چاہتے ہیں اس کا تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے آپ لوگ سولر پینل جو ہیں وہ چینج کر لیں اور پرانے والے سولر پینل آپ سیل کر لیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اپنے ان دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں جن کے سولر پینل پر شیئر پڑتا روٹے وہ پرابلم فیس کرنا پڑا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے Thank you very much